اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈراما سیریل بیٹیوں کے بارے میں نیکس آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے سلمہ کہتے ہیں دیکھو فاروق صاحب جس بات کا در تھا کر وہی بات ہو گئی نا ہم لوگوں نے تو اتنی کوشش کی کہ لیک بھائک سے ساری ہم انم کی سچائی چھپا لے لیکن دیکھیں انہیں تو سب کچھ پتا چل گیا ہے فاروق صاحب کہتے ہیں کہ ارام تو اس اب کچھ نہیں بتا سکتی مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کسی اور کا کام ہے سلمہ کہتی ہے کہ نہیں بس وہ پتہ نہیں کیسی ہانیہ کو ساری سچویشن کا پتہ چل گیا اور دیکھو ہانیہ تو ان کے گھر جا پہتی لیکن فائک کیمہ نے ہانیہ کو بھی اچھی خاصی سنا دی فاروق صاحب کہتے ہیں خیر ہمیں جتنے بھی رشیدار ملے ہیں سب ان سے تو ٹھیک تھے لیکن ان لوگوں نے تو حد ہی کر دی ہے ہماری معصوم سی بچی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا سلمہ کہتی ہے خیر اب ہم کیا کر سکتے ہیں اب آپ بھی کوئی سلیوشن نکالیں اس مسئلے کا فاروق صاحب کہتے ہیں کہ سلیوشن تو یہی ہے کہ ہمیں سمجھا کر انم کو دوبارہ گھر بھیجنا ہوگا کہ وہ اپنے گھر ہی رہے نیکس ان میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے فائق کہتا ہے ارم کیا تم نے مجھے جو بھی باتیں بتائی ہیں وہ ساری سچ ہے ارم کہتی ہے کہ ہاں بھائی جان ایک ایک بات سچ ہے آپ یقین کریں مجھے تو جب سے حقیقت کا پتہ چلا ہے کہ یہ امی کے سارے ڈرامے تھے صرف اور صرف آپ کو رانم کو دور کرنے کے لیے فائق کہتا ہے کہ میری خود کی ماں اس حال تک کیسے گر سکتی ہے جس کے لیے میری جان بھی حاضر تھی جس کے میں نے پتہ نہیں کیا کیا سمجھا میری امی نے میرا یہ گھر خراب کرنے کی کوشش کی رم کہتی ہے کہ یہی تو ساری باتیں ہیں جب میں بار بار یاد کرتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ ایک ماں اتنا سب کچھ بھی کر سکتی ہے تو اس اب آپ دیکھیں گے آنے والی اپیسوڈ میں ملتے ہیں